اسلام علیکم ناظرین امیدہ بخیر آفیت ہوں گے دسمبر کا انڈ آ رہا ہے اور اٹھائیس دسمبر آج ہو گئی ہے تو اس حوالے سے ایمپورٹنٹ ڈیڈ لائن جو ہے وہ ٹیکس رٹرنز کی ہے جو کہ کمپنیز کے لیے ہیں تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کمپنیز کی ٹیکس رٹرنز فائل کرنے کی جگت کیا ہے اور اس حوالے سے آپ کو کیا سٹیپس لینے چاہیے چونکہ ابھی تین دن پڑے ہوئے ہیں تو اگر کوئی کمی ہے تو آپ پوری کر سکتے ہیں تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں کمپنیز کی رٹرن فائل کرنے کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ دو اکتیس دسمبر ہر سار ہوتی ہے اور ابھی اکتیس دسمبر دوہزار تئیس لاسٹ جیٹ آف فائلنگ اف ٹیکس رٹرنز فر کمپنیز ہے فر دہ ٹیکس ایر ٹو تھوہوڑنٹی تھری اس حوالے سے کیا کیا ریکوائیمنٹس ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کمپنی کی ٹیکس رٹرن فائل کرنے کے لیے آج ہم فوکس کریں گے کہ میں جب کمپنی کی بات کر رہا ہوں تو وہ ہم بات کریں گے سنگل ممبر کمپنی کی پرائیوٹ لیمیٹر کمپنی کی اور پبلک لیمیٹر کمپنی تینوں میں جو لاسٹ جیٹ فر فائلنگ اف ٹیکس رٹرن ہے وہ تھریٹی فرسٹ آف ڈیسنبر ہوتی ہے لیکن اس حوالے سے کہ کسی کا کسی کمپنی کا سپیشل ٹیکس یہ ہے تو پھر انٹی ٹیکس رٹرن فائل کرنے کی دیٹس جو ہیں وہ تھریٹیت آف سیپٹیمبر ہوگی یہ اس حوالے سے میں پہلے بھی دسکس کر چکا ہوں کمپنی کی ٹیکس رٹرن فائل کرنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ کمپنی کی فینینشل سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ موجود ہونی چاہیے کی فینینشل جو ہوں آڈیٹر بھی ہونی چاہیے اور اس حوالے سے جو آڈیٹر آپ کا ہونا چاہیے وہ کاؤسٹرڈ میننگ مینن اکاؤنٹرڈ یا چارٹرڈ اکاؤنٹرڈ ہونا چاہیے اگر آپ کا پیڈ اپ کپیٹیل تھری ملین یا اس سے زیادہ ہے تو پھر صرف چارٹرڈ اکاؤنٹرڈ جو ہے وہ آپ کا آڈیٹ کر سکتے ہیں تو اب آپ نے اپنی فینینشل سٹیٹمنٹس جب بنانی ہیں تو ان فینینشل سٹیٹمنٹس کا آپ نے آڈیٹ کروانا ہے اور وہ آڈیٹڈ فینینشل سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ اٹیج ہوں گی جب آپ آئی ریس پہ اپنی ٹیکس رٹرن فائل کریں گے تو سبمیٹ کرنے سے پہلے آپ نے فینینشل سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ایٹ کرنی ہیں اٹیج کرنی ہے لیٹرن کے ساتھ اب فینشل سٹیٹمنٹس میں کیا کے چیزیں شامل ہیں اس میں آپ کی بیلنس شیٹ ہے یعنی سٹیٹمنٹ آف فینشل پوزیشن اس کے علاوہ آپ کی پروفیڈ نازک آوریز کو انکم سٹیٹمنٹ بھی کہتے ہیں یا انکمنٹ ایکسپینسز سٹیٹمنٹ آف انکمنٹ ایکسپینسز اور اس کے علاوہ کیش فلو سٹیٹمنٹ ہوگی اور then نوٹس تو دا ایکاؤنٹس اور اس ان ساروں کے ساتھ جو ہے وہ آوریٹرز کا کی ریپورٹ لگنا ضروری ہے کہ ہم نے اس کمپنی کا آوریٹ کر لیا ہے اور یہ ریپورٹ کے لیے جو فینشل سٹیٹمنٹس آف بین میٹ ایس پر در ایکاؤنٹنگ سٹینڈرز اور در ایکاؤنٹس آف کمپنیز آوریٹنیس کمپنیز ایکٹ سیونٹ سیونٹین یہ ریپورٹ ایلاؤنگ ویڈ دا آوریٹرز فینشل سٹیٹمنٹس میں وہ اٹیج ہوگی اور پھر آپ اپنی تیکس لیٹر بہت لیمیٹڈ ٹائم ہے تو ایسی اگر آپ نے اپنی فینشل سٹیٹمنٹس کو آوریٹ نہیں کروایا تو آپ فری جو کر آوریٹ کروائیں اور فائنڈ این آوریٹر جو آپ کے فینشل سٹیٹمنٹس کو آوریٹ کرنے کے بعد آپ کو ایک ریپورٹ دے سکے تو یہ اپڈیٹ تھی اس میں باقی ٹیکس لیٹرن فائل کرنے کی جانتا ہے بات ہے پریکٹیکلی کمپنی کی لیٹرن کیسے فائل ہوتی ہے وہ میں نے آپ سے سلی ٹیکس لیٹرن کی بات کی تھی انشاءاللہ کسی دن میں آپ سے یہ بھی شیئر کروں گا کہ کمپنی کی ٹیکس لیٹرن کیسے فائل ہوتی ہے تو اسی طرح آپ نے لاغن ہونا ہے ہائیرس کے اوپر اور وہاں سے آپ نے ٹیکس لیٹرن فائل کرنی ہے آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آکھلی بیریفیشن ہوگی ہیوڈ دے ایرس دیجئے کا اللہ رکھے پاک دیجئے کا اللہ رکھے پاک